بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم ان نشانوں کو اس طرح سے سیدھا کر لیں گے تو گلے کی اوپر سے میں نے جو لیندھ رکھی ہے وہ سات انچ اور اس کے بعد میں نے نیچے سے جو رکھا ہے وہ رکھا ہے میں نے نائن انچ اس طرح ہمارے گلے کی جو لیندھ ہے وہ ہو جائے گی سولہ انچ تو سیڈ پہ جو ہے ہم سینٹر میں اس طرح سے ایک انچ کپ رکھتے ہوئے پہ اس طرح سے لائن لگا دیں گے تو باہر سے ہم پونہ انچ جو ہے وہ گرم کو چھوڑتے ہوئے سیدھی لائن اس طرح سے لگائیں گے اور اس کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے تو نیک کو کٹنگ کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ فیبرک پہ پیسٹ کر لیں گے تو یہاں پہ نیک کو جو ہے وہ میں نے پیسٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے بکرم اس کی جو لیندھ ہے وہ میں نے رکھی ہے 1.5 انچ اور جو ویتھ ہے اس کی میں نے رکھی ہے 2 انچ اور اس طرح سے ہم اس کی جو ہے وہ سینٹر کو پکڑ گئی اس طرح کٹور کی جو ہے وہ شیپ دے دیں گے تو اسی طرح سے میں باقی کے سارے جو ہے وہ ریلی کر لیتی ہوں تو اسی طرح اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیل میری آپ سے رکیسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائک آن پریس کریں تو ویڈیو کو لازمی لازمی دیکھا کریں اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ڈیزائن کٹنگ کر لیا اور اس کے بعد اب ہم اس کو اس طرح سے پیسٹ کر لیں گے تو اب ہم ڈیزائن کو پیسٹ کرنے کے بعد اپنا جو ہے نیک اس کے باہر اس کا باہر جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کو اس طرح سے ہم فولڈ کر لیتے ہیں تو باہر سے جو ہے فیبرک تھا وہ میں نے فولڈ کر لیا اور اب ہم اس کو اس طرح سے فرنٹ کا جو ہے پیسٹ لیں گے شیڈ کا فرنٹ پیسٹ اس کے اوپر اس طرح سے نیک کو رکھیں گے اور اس کے سینڈر میں بلکل جو ہے وہ سلائی لگا دیں گے دھاکے کو کٹ کرنے کے بعد اب ہم باہر سے بکرم کے ساتھ ساتھ بلکل اس طرح سے سلائی لگا دیں گے بلکل سیدھی اور صفائی کے ساتھ بکرم پر سلائی نہیں لگائیں گے نہیں تو ہمارا نیک جو ہے وہ صفائی سے تیار نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں نے نیکس سٹیچنگ کر لیا اور اس کے بعد ہم ایکسٹر فیبریک کٹنگ کریں گے تو ایکسٹر فیبریک کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم اس طرح سے کٹ لگائیں گے اور اس کو سیدھا کر لیں گے تو یہاں پہ کسی نوک دار چیز یا کینچی کی نوک کی مدد سے ہم اس طرح سے اس کی نوک کو نکال لیں گے اور اس کو پریس کر لیں گے تو یہاں پہ نیکس کو میں نے سیدھا کر کے پریس کر لیا اور اس کے بعد ہم اس کے باہر سے ایک ایسے ہی رفلی سلائی لگا لیں گے اس کو جو ہم نیکس بنانے کے بعد تو اس سلائی کو ہم نیکس کے تیار ہونے کے بعد جو ہے وہ نکال لیں گے اور یہاں پہ میں نے بکرم لیا اور اس کو فیبرک پہ پیسٹ کر کے ایک ہنچ کی جو ہے وہ میں نے پٹیاں نے کٹنگ کر لی ہیں اور ان پٹیوں کو اس طرح سے میں نے دونوں طرف سے فولڈ کر کے اس طرح سے آپس میں ملا کے ان کے کنارے پہ بلکل ہم سلائی لگا دیں گے تو سلائی بہت ہی احتیاط سے اور صفائی کے ساتھ لگائیں گے تاکہ سلائی ہماری جو ہے وہ نیچے نا فیبرک سے اترے اور اس طرح سے دوسری پٹیوں کو بھی میں ریڈی کر کے اور 1.5 انچ پہ انچ کی کٹنگ کر دوں گے تو یہاں پہ پٹیاں جو ہے وہ میں نے کٹنگ کر لی ہیں اور یہاں سینٹر میں میں نے جو ہے وہ ایک انچ کا مارجن لیتے ہوئے دونوں طرف سے سیدھی لائنیں لگا دی ہیں اور ان لائنوں کے اوپر ہم اس طرح سے پٹیوں کو رکھتے جائیں گے اور اسی لائن کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے تو ایسے ہی میں ساری پٹیاں جو ہیں وہ ان کو اس طرح سے سلائی لگا لیتی ہوں اسی دوران اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو ایک طرف سے سلائی لگا لیے اور دوسری طرف سے بھی ہم ایسے ہی سلائی لگا لیتے ہیں سلائی لگانے کے بعد اس کا ایکسٹرہ فیبریک اور جو پیپر تھا وہ ہم نے کٹنگ کر دیا اور جہاں پہ میں نے ترچہ جو ہے وہ ایک پٹی کٹنگ کی ہے ترچہ اور اس کے بعد اس طرح سے ہم اس کے اوپر سلائی لگا کے اس کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اور اس کی ایک باری ایک سی مگزی نکال لیں گے تو ایک طرف کی میں نے اس طرح سے مگزی نکال لیا تو دوسری پٹی کو بھی ہم اسی طرح سے جو ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے وہ ایک پہلے بارا جو ڈیزائن پیسٹ کیا تھا فیبریک پہ اس کو اس طرح سے نیچے جو ہے وہ فیبریک رکھیں گے اور اس کے اوپر اس طرح سے رکھ کے بلکل ہم کرم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سلائی لگا دیں گے سلائی لگا لیا اور اب ہم اس کا ایکسٹرہ فیبریک بھی کٹنگ کر دیتے ہیں تو سینٹر میں اس طرح سے کٹ لگا لیں گے کٹ لگانے کے بعد اب ہم اس کو اس طرح سے پیلٹ کے اور اس کو اس طریقے میں سے بلکل ہم پریس کر لیں گے تو یہاں پہ یہ ڈیزائن میں نے بنا لیا اور اس کو پریس بھی کر دی اور اس کے بعد ہم اس طرح سے دونوں طرف اپس میں ملا کے اور اس کو نیچے سے جو ہے ہم تھوڑا سا دبا لیتے ہوئے سلائی لگا دیں گے سلائی لگانے کے بعد اب ہم کینچی کی مرسیس کیون نوک جو ہے وہ اچھی طرح سے نکال لیں گے اور اس کے بعد اب ہم اس طرح سے جو ہے وہ پریس کر لیں گے اس سارے ڈیزائن کو تو یہاں پہ میں نے مکزی کے لیے جو ہے وہ تکچی پٹی جو ہے وہ کٹنگ کر لیا اور اس کے بعد ہم اس طرح سے گلے کے اوپر رکھیں گے اور بلکل ایک پوائنٹ کا دبا لیتے ہوئے اس کو اس طرح سے سلائی لگا دیں گے تو اس طرح ساری جو ہے وہ پٹی ہم اپنی نیک کے ساتھ اٹیج کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی جو ہے وہ مکزی نکال لیں گے تو پٹی میں نے اٹیج کر دیا اور اس کے بعد اب ہم اس طرح سے اس کی جو ہے وہ مکزی نکال لیں گے اور بلکل کونے میں آکے اس طرح سے کٹ لگائیں گے تاکہ ہمارا جو مکزی کا کونہ وہ بلکل صفائی کے ساتھ بنے اور اس کے بعد اب ہم نے یہاں پہ تین انچی کا جو ہے گرم لی اور اس کو فیبریک پہ پیسٹ کر کے اس طرح اس کے اوپر سے ہم نے سلائی لگا دی اور اس کو اب ہم پلٹ لیں گے پلٹنے کے بعد اب ہم ایک سائیڈ پہ جو ہے اس طرح سے اس کی سلائی لگا دیں گے تو اب ہم نے جو ڈیزائن بنائے تھے پہلے وہ اب ہم نیک میں سیٹ کریں گے تو اب اس پٹی کا ہم سینٹر کریں گے پہلے سینٹر کرنے کے بعد اس طرح سے جو ہم نے ڈیزائن بنایا اس کو سینٹر میں رکھیں گے اور اس کے اوپر برابر میں سلائی چلاتے جائیں گے تو ایسے ہی سارے ڈیزائن کو جو ہے وہ ہم ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے نیک لیا اور اس کے اوپر جو میں نے پہلے یہ پٹی والے ڈیزائن بنایا اس کو اس طرح سے رکھیں گے اور بلکل مگزی کے پاس پاس جو ہے وہ ہم سلائی لگاتے جائیں گے تو اس طرح سے یہ ہمارا پہلا جو ڈیزائن ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ سٹیچ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو سینٹر والا بنایا اس کو اس طرح سے رکھیں گے اور اس کو بھی اسی طرح سے سٹیچ کر دیں گے تو ایسے ہی ہم اس پورے ڈیزائن کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو نیک کا ڈیزائن جو ہے وہ ہم نے بنا لیا ہے اور اب ہم اس کے سینٹر میں اس طرح کی مدد سے اس پہ جو ہے وہ بیٹس لگا لیں گے تو یہاں پہ میں نے جو بیٹس لگا رہی ہوں وہ گولڈن لگا رہی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ جو ہے پرل بیٹس پیس میں استعمال کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہم سینٹر میں لگائیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے ہم سیڈ پر جو ہے پٹیاں جو آئند گیاں وہ ان میں بھی اسی طرح سے یہ لگا دیں گے تو یہ جو دیزائن ہے وہ ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا بہت خوبصورت اور سٹائلیس سا دیزائن ہے تو اگر آج کی میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرا یہ دیزائن کیسا لگا تو اگر آپ چینل پر رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ڈیسائن کے ساتھ تک اللہ حافظ